بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکس لاس آہ that is your computer book of computer education for grade 6 by national book foundation as a federal tax book board اسلام آباد اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے پاس یہ computer کی books جو ہیں وہ موجود ہوں گی I know کہ آپ کے لئے computer subject جو ہے وہ بالکل نیا ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے that is very easy اور پہت جلد آپ اس کو حرام سے سمجھ جائیں گے let's start our lecture our today our first lecture is about ICT technology ICT ہے کیا ICT technology سے مراد ہے وہ devices جو کہ آپ کو یا تو information provide کر رہی ہیں یا communication کے لئے استعمال کر رہی ہیں communication کا مطلب ہے آپس میں بات چیت کرنے کے لئے استعمال ہو رہی ہیں تو اگر میں in short اس کو define کروں تو یہ وہ devices ہیں جو کہ ہم اپنی daily life میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے information and communication technology is defined as a verse set of technological tools and resources that are used to create store manage and communicate information کہ یہ devices جو ہیں create کرنا بنانا store کرنا data کو جس اپنے پاس جو ہے وہ save رکھنا manage کرنا اور communicate یعنی کہ بات چیت کے لئے استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ we use ict devices in every aspect of life یعنی کہ یہ زندگی کے یہ ہر شعبے میں ڈیوائیسز استعمال ہوتی ہیں we can find them almost everywhere ہم ان کو زندگی میں ہر جگہ پاسکتے ہیں as homes schools hospitals workplaces etc have you got my point کہ یہ ہر جگہ ڈیوائیسز استعمال ہو رہی ہیں جیسے کہ یہاں پر انہوں نے everywhere کی جو ہے وہ heading دی ہے اور اس میں آپ بتائے کہ یہ e-government میں education میں health میں agriculture میں transport میں entertainment میں business میں industries میں یہ ہر جگہ ict ڈیوائیسز استعمال ہو رہی ہیں میں ہر جگہ پاس جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بہت چھوٹی سی example دی رہی ہے اس طرح سے کہ ایک story ہے جو کہ آپ کے اٹھنے سے لے کر آپ کے school آنے تک کے کاموں کو ڈیفائن کری ہے اس میں ہم بہت سارے ڈیوائیسز استعمال کریں جو کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں یا اس جیسی اور بہت سارے ڈیوائیسز استعمال کرتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ انہی ڈیوائیسز کو use کریں گے لیکن اس سے ملتی چھوٹی اور بہت سارے ڈیوائیسز کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک جیسی کہ when an alarm clock blast you wake up صبح alarm clock بجا اور اپ اٹھے آپ اٹھے پستر سے اور کچن کی طرف گے آپ نے کیا چیزیں کی ٹوستر اور کوفی میکر افتر using your electric truth brush تو وہاں پر اس نے کیا استعمال کیا electric truth brush شاوہر and رس ing put a glass of milk in the microwave ٹھیک ہے نہانے دونے کے بعد ایک قبضو جو ہے وہ microwave میں رکھا then pick the tv remote and click on the tv آپ نے پھر tv remote پکڑا اور tv on کیا to catch the news اور the weather forecast ٹھیک تاکہ news اور weather forecasting وہ دیکھ سکیں later you go out and sit in the and heading toward the school اور پھر school کی طرف نکلے stopping at traffic light کہاں پر رکھے stopping at a traffic light traffic light سے مراد جو signals آتے ہیں you turn on your car music player to listen some music have you got it یہ چھوٹی سی ایک story جس میں بہت ساری devices جیس کے clock استعمال ہوئی ہے toaster toothbrush remote tv car traffic lights music player یہ تمام کی تمام devices جو کہ electronic devices ہیں وہ کیا کہلارہی ہیں ict devices ٹھیک ہے you haven't yet touch pc or the personal computer وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو social ict devices وہ computer سے related ہیں جب کہ یہاں پر story کچھ اور کہہ رہی ہے مگر اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں پر یہ کہ ہم نے computer کی بات تو کی بہت ساری آپ computer device استعمال کر چکے ہیں all these familiar appliances rely on the tiny computer on the chip called the microprocessor یہ تمام کی تمام almost تمام کی تمام devices جو ہیں وہ microprocessor chips micro کا مطلب بہت چھوٹی سی processor یعنی پروسیس کرنے کے لئے کام کرنے کے لئے جو ڈیوائس استعمال ہوتی ہیں ان chips کے اوپر یہ ڈیل کر رہی ہیں ٹھیک ہے i hope you have got all the points in this story now students at this page you have more ict devices like system unit جس کو ہم cpo کہتے ہیں satellites laptops multimedia projector جو ملٹی میڈیا چلانے کیلئے پریزنٹیشن چلانے کیلئے استعمال ہوتا ہے router جو کہ انٹرنیٹ کو گھروں میں استعمال کرنے کیلئے یوز ہوتا ہے barcode scanner جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم گروسری لینے جاتے ہیں تو وہ stores میں موجود ہوتا ہے digital camera یا آپ نے camera camera دیکھا ہے tablets یہ آپ کے پاس bluetooth scanners ہیں جو کہ آپ کی fingerprint scan کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے display screen جو کہ آپ کی monitor screen کہلاتی ہے printer اس کو بھی آپ نے دیکھا ہے smart phones جو android phones آپ کے ہاتھ وں میں موجود ہیں scanners جو کہ pictures کو scan کرنے کے لئے سمال ہوتی ہیں and smart boards جو کہ یہ digital boards بھی کہلاتی ہیں all of these are the ict devices آپ نے اپنی copies جو ہیں وہ ready کرنی ہے اور copy ایسے ready کرنی ہے کہ آپ نے اپنے first page پہ نام لکھنا ہے next page پہ آپ نے first term کا slavus لکھنا ہے کہ first term آپ گروڑی سائز کا slavus ہی ہے کہ آپ نے chapter number one کو ہی cover کرنا ہے آپ نے پہلے لکھنا ہے date یہ پہ جہاں پر ڈیلی کا کام ہوگا آپ نے date mention کرنی ہے یہ لکھنا ہے day اور آپ نے اوپر لکھنا homework ساتھ لکھیں گے یہ unit number one جو بھی unit ہے چپٹر سٹارٹ ہوگا آپ نے اس کی heading بھولٹ میں دینی ہے بڑی کر دینی ہے تاکہ آپ پتہ چلے کہ یہاں سے چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سائز question کی heading that is your question اور یہ answer given آپ کو ایسی ہی question جو ہے جو solve کرنا ہے آپ کو نیٹ کوپی اس کے اوپر آپ کا کام جو ہے وہ ڈیلی کا ڈیلی لکھا جائے گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے اسے یاد بھی کریں اور اپنی کوپی میں نو ڈاؤن بھی کریں